لاہور کے پولیس سربراہ سی سی پیو اوبر شیخ پر جب ہر طرف سے یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ انہوں نے موٹر ویر ریپ کا شکار ہونے والی خاتون کو ہی نصیحت کر کے یہ تاثر دیا تھا کہ جیسے اس خاتون کا گھر سے نکلنے کے وقت کا تائین اور راستے کا انتخاب ہی اس کے ساتھ ہوئے جرم کی اصل وجہ تھا تو حکومتی اہلکاروں کی جانب سے اس پر کہیں کہیں تو حمایت بھی کی گئی اور زیادہ تر نے ان کے بیان سے دوری بنانے کے باوجود ان کو ہٹائے جانے کے مطالبات کو یہ کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کون سجھ جرم کیا ہے صرف پی ٹی آئی کی خواتی نرکان تھی جنہوں نے اس حوالے سے عمر شیخ کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا خود وزیر آزم عمران خان نے واضح طور پر عمر شیخ کا ساتھ دیا اور انہیں اپنی جگہ پر برقرار بھی رکھا اس تمام عرصے میں ان کی برطرفی کا مطالبہ کرنے والوں کو بار بار الزام دیا جاتا رہا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے پر ہیں وہ نون لیگ سے پیسے لیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ مغرب کا ایجنڈہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو وہاں سے اسی بات کی فنڈنگ ملتی ہے کہ وہ ان معاملات کو یہاں پر اچھا لیں انہیں بار بار بتایا جاتا رہا کہ جب ملک کے سب سے بڑے صوبے کے دار الحکومت کا پولیس چیف یہ باتیں کرتا ہوگا ایسے نظریات رکھتا ہوگا تو اس سے نچلے درجے پر موجود پولیس افسران کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کے اوپر اس حوالے سے سخت ترین فیصلے لینے والا ایک پولیس افسر ہونا چاہیے جو ایسے معاملات پر قطن نرمی نہ برکتا ہو لیکن اس نصیحت کو سازش سے تعبیر کی جانے کا سلسلہ نہ تھم سکا اور پھر بل آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا 21 ستمبر کی صبح سامنے آنے والی ایک ویڈیو کے مطابق گجران والا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو پولیس اہلکاروں نے ہی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جی ہاں اس خاتون نے اپنی مدد کے لیے ون فائف پر کال کی تو جو اہلکار اس کی مبینہ طور پر مدد کرنے کو آیا تھا اس نے ہی اس کو ریپ کا نشانہ بنا ڈالا اطلاعات کے مطابق یہ خاتون گجران والا کی رہائشی ہیں اور انہوں نے 9 ستمبر کو ون فائف پر کال کر کے شکایت درج کروائی تھی کہ کچھ لوگوں نے نہ صرف ان کو زور زبردستی کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے کپڑے بھی پھار دیئے مبشر نامی ایڈیشنل سب انسپیکٹر صاحب جب تفتیش کی غرص سے 10 ستمبر کو تشریف لائے تو اس نے اس خاتون کو ہی ریپ کا نشانہ بنا ڈالا خاتون کے مطابق یہ معاملہ جب اس نے ڈی پی او تک پہنچایا جو کہ زلے کا سب سے بڑا پولیس افسر ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے سمجھایا کہ تم میری بھانجی ہو تمہیں انصاف مل جائے گا بس تم ایف آئی آر سے یہ الزامات واپس لے لو انہوں نے مجھے انصاف نہیں دیا یہ خاتون اپنا دکھ بیان کر رہی تھی تو ان کے ایک طرف ان کے والد اور ایک طرف ان کی والدہ بیٹھی تھی والدہ کی آنکھوں میں آسو تھے لیکن والد وہیں سر چھکائے بیٹھے رہے ٹویٹر صارف جنہوں نے خاتون کے والد سے بات کی بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے ہر حال میں اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ میں کوئی پہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں لیکن اتنا تعلیمی آفتہ ضرور ہوں کہ یہ سمجھتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ کم از کم اس کا باپ کھڑا ہے کوئی غیرت کے نام پر قتل کرنے والا ذہنی مریض اس کا باپ نہیں لیکن کب تک اس ملک کے ادارے اپنے جرائم پیشہ اہلکاروں اور افسران کے آگے ڈھال بنتے رہیں گے کب تک باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی وعدے کرتے رہیں گے اپنے آسووں کو زبط کرتے رہیں گے عمر شیخ اپنی نا اہلی کو مظلوم کے سر تھوپ رہے تھے تو گجرانوالا کے ڈی پی او اپنے ماتحد کو بچانے کے لیے لڑکی کو الزامات واپس لینے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ہمارے وہ وزیر آزم جو ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے کبھی اس لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کوئی جرم نہیں کیا اور کبھی انہیں اپنے ہی اوپر لگے الزامات کی خود ہی صفائی دے کر رام کر لیا جاتا ہے اب دیکھئے ڈی پی او پر لگے سنگین الزامات پر کوئی کارروائی ہوگی یا یہاں بھی یہی راگہ لاپا جائے گا کہ ڈی پی او نے کوئی جرم تو نہیں کیا دیکھئے ڈی پی او پی او پی او پی او پی او پی او پی دیکھئے ڈی پی او 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 موسیقی